بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کے طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیا انعامات رکھے ہیں اس پر بات کریں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پابندی کا نام دائیں ہاتھ میں نامہ آمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ کا ذکر اس سے پہلے میں آپ کو سورہ واقعہ کی ایک دو آیات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت خوشی ہے ان لوگوں پر جن کا آمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا مطلب سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ان اماد گنواتے ہیں کہ ان کو جنت میں کیا کیا ملے گا ان کی مرضی سے بھی ملے گا اور جو وہ چاہیں گے وہ کھائیں گے اور اسی صورت میں اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کا آمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ میں ملے گا ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور لکڑی کھلائی جائے گی اسی سے وہ پیٹ بریں گے اور ایک آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی ایسے پیئیں گے وہ گرم جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے تو اب نماز پڑھنے کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا آمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا دوسرا عذاب قبر سے نجات ہے قبر میں ہمیں عذاب نہیں ہوگا تیسرے نمبر پر پل سرات سے تیزی سے گزر جائیں گے وہ پل جہاں سے گزرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو وہاں سے تیزی سے گزر جائیں گے چوتھا تنگ دستی ختم ہو جائے گی کیا تنگ دستی ختم ہوگی اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گی اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو جنت میں داخل ہونا بہت ہی آسان ہوگا اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کے لیے وقت نکالا کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی سے ہی آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تاکہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ